انسان کی سب سے حتناک اجاد عارضی تلقات ہیں گلتیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ گلت مت کیجئے بعض لوگا ہموشیاں پڑھ لیتے ہیں بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ باتے میڑھے لہجوں سے دل جیت کر یہاں لوگ زندگیاں اجار دیتے ہیں بہترین مرد وہ ہیں جو خود سے وابستہ کسی عورت کے بادگیر ورڈ مردوں سے ناک کرے ہوئش تھی جلد جوان ہونے کی معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں لوگ بدوا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے عمال سے نہیں امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا ہو نہیں ہوتا خاص ہوا کرتے تھے خاک ہوئے پھٹتے ہیں تنہائی بہتر ہیں چھوٹے لوگوں سے اور بے مقصد باتوں سے ایک مہلی صورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی گریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے بات کرنے کا مازہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے محبت میں محبت سے زیادہ سبر کی ضرورت ہوتی ہے ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں اپنے کسی کو کہہ کر اپنا بنایا نہیں جاتا آنکھوں سے گیرے آنسوں اور نظروں سے گیرے لوگ کبھی دوبارہ اٹھا نہیں کرتے وہ گلتی سب سے بڑی گلتی ہے جس گلتی کے غلط ہونے کا احساس ہی نہ ہو لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا پریشانی کے سب سے بڑا اور خوبصورت حل ناماز ہے کچھ لوگ اپنے رویے کی وجہ سے ہمارے سینے میں بنا بینہ کفن کے دفن ہوتے ہیں لہشوں کی تیر روح کو چھلنی کر دیتے نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں سچے انسان کو چوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں بروسہ کوئی ٹوٹتا ہے نفرت سب سے ہونے لگتی ہے ساتھ نہیں بانے والا ہو تو تلق کبھی پرانا نہیں ہوتا وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے صرف ایک گلدی ہی دے رہے ہیں لوگ تمہیں ساری اچھائیاں بھول جائیں گے کبھی کبھی زندی میں سب کچھ ہدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا بدل لیتے ہیں لوگ بات کرنے کا طریقہ جب ان کو ہماری ضرورت نہیں رہتی تلق فرصت کا نہیں توجہ کا مہتاج ہوتا ہے سب لوگ آپ کی رونکے تو دیکھتے ہیں مگر لوگ آپ کی رونکوں کی ویرانیاں نہیں دیکھتے جدید انسان کی سب سے تو بے امان تو رکھو اللہ پر وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت آتی ہے مجھے بہتر کی تمنا تھی اور وہ مجھے بہترین سے نواز گیا جنہیں خود سے بڑھ کر چاہو وہ رولاتے ضرور ہیں بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی حیالوں کے راز بھی سندگی کی لڑائی کے لیے اکیلیا ہی لڑنا پڑتا ہے لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں ہموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا دکھ زید گصہ آنا شکر زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے زندگی جب یہ میوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے کاش کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو چھوڑ یہ بات میلے زہم مجھے کہاں سے زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے ہتم ہونے کو ہے سفر شاید پھر ملیں گے مگر شاید جب حدا کے مسلحتیں سمجھ جا جائیں تو دل زید چھوڑ دیتا ہے ہم تو بس ہائش کمر جانا مانگتے ہیں پرسکون وہی ہے جس کو کامیہ زیادہ کی فکر نہیں ہے دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا چاہیے اب وقت دیکھتے ہی رہتے ہیں ورنہ ہم بھی تو بولتے تھے کبھی سندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے دو پیڑ نہ بھل نہ پھول مکڑی کے جالے سے بھی ہیں کمزور یہ دنیا کے سہارے تم کو رکبے ملے ورسے میں تم نہیں سمجھو گے بے گھروں کے دوکھ مجبوریوں کے نام پہ دامن چھڑا آگے وہ لوگ جن کی باتوں میں دعوی ہزار تھے وہ جن کی ہاگ کو گوندا گیا ہے عشقوں سے کیسے جیئیں گے وہ اگر اداس نہ ہو تمہارے نہ ہونے سے یہ سارے مسائل ہیں تم آ جاؤ تو حالتیں سمر سکتی ہیں وحشتیں اتاری جا سکتی ہیں اگر کس نرم دیل اور احساس سے برپور شخص کو ہتم کرنا ہو تو اسے بے سباب کوستے رہو ددکارتے رہو جلد ہی وہ مرجا کر اپنا وجود کھو بیٹھے گا مسافت انسان کو نہیں تھکاتے یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے روئییں ہیں جو ہماری سانس تک پھلا دیتے ہیں ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تن سوال دل دکھانے والوں کے تفسریں ہیں اگر زبان ہی صرف روک لے جائے تو بہت سے لوگوں کی تقالی کم ہو جائیں گے اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا وہ پتہ جو پچڑ میں نہیں گرتا وہ اپنی برادری کی نظر میں گھتار درہت کی نظر میں وفادار اور موسموں کی نظر میں باگی ہوتا ہے بے قدری کرنے والوں کو سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں پھر جاہیں وہ روئیں چیہیں چلائیں یا پھر مر جائیں باز اوقات وہ عذیت لکھی بھی نہیں جاتی جو محسوس ہوتی ہے بس تلوک کا انتقال ہوا زندہ دونوں طرف محبت ہے ہوگا شیر جنگل کا بادشاہ لیکن بیڑیا بھی سرکس میں نہیں ناچتا ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں کچھ اطمال کچھ دوستی کچھ حوشیاں اور کچھ ہماری زندگی کچھ کام تھے اپنی مرزی کے کچھ کام تھے مجبورے کے پھر وقت بہت تھوڑا تھا اور سارے کام ضروری تھے آفیت کے نو حصے ہیں نو حصے ہموشی اور ایک حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے عمر کا تلو سالوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسان اینڈس جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے عزت کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہم سب مختلف ہیں اور اگر کوئی آپ کو احتلافات اہمیت نہیں دی سکتا آپ کے اقتار و قائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی سب کی نشست کے قابل اور مستحق نہیں ہیں